شکرکند سے کھیر بنانے کی بہت آسان اور ہیلڈی ٹیسٹی ریسپی آپ اس کو جرور بنائیں اس آسان ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے شکرکند لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دھول لیں اور دھولنے کے بعد اس میں بہت سارے مٹی ہوتی ہے مٹی نکل لیا ہے اس کو چھیل لیں اور یہ کچھا شکرکند ہے اس کو ہمیں گریڈ کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چاول تو میں نے تین چمچہ کے قریب چاول لیا ہے پکا ہوا اگر آپ کے پاس پکا چاول نہیں ہو تو پہلے ٹھول سے پکا لیں چاول unwilling کو پھر اس کے ساتھ کھیر کو پھر شکرکند کو اس میں گریٹ کر کے ڈالیں تو کھیر جلدی بنے گی اور چیستردی بنے گی اور آپس میں مکس بھی ہو جائے گی میں نے اس کو گریٹ کر لیا ہے اور کھیر میں اچھاпрwell آیا ہے اس کی لئے ایک چمچ میں نے گھیر میں نے ایک علاج کی ڈال دیا ہے اس کے ساتھ گریٹ کیا ہوا میں نے شکرکن ڈالا ہے اس میں ایک کپ کے برابر ہوگا یہ گریٹ کرنے سے اور اس کو تھوڑی دیر چلا لیں گے اس سے اچھا فلیور آ جائے اور اس کے بعد میں نے پانچ سی ایمل اس میں دودھ ڈالا ہے پانچ سی ایمل دودھ اس میں کافی تھا اتنے میں کھیر اچھی سے تیار ہو جائے ہی کم سے کم چار سے پانچ لوگ کو ہم کھیر کو سر کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو بنا لیں اور ایک بوائل آنے کے بعد اس میں میں نے ڈرائی پولٹ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ڈال دیا ہے چاول چاول ایک بار جب شکرکن ڈال ہو گیا ہے تو میں نے اس میں چاول ڈالا ہے اب پھر اس ساری چیزوں کو ڈال کر اس کو پکنے دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے اور اس سے بران ڈالا ہے اس سے بہت ہی اچھے خوشبو آنے لگے گی نہیں ڈالنا ہے تو آپ یہ آپسنل ہے آپ نہیں ڈالیں اور علاجی کے ساتھ بھی اچھے خوشبو آنے لگے گی اس کو پکنے دیں گے دس سے پندہ منٹ کے بعد اچھا سا آپس میں گھل مل جائے گا جیسے کھیر ہمیں چاہیے اس طرح سے اور بیچ بچ میں چلاتے رہیں جو سائیڈوں میں دودھ لگ جاتا ہے اس کو ہٹا دے جائیں اس سے کھیر بھوتی ٹیسٹی بنتی ہے کافی ربڑی کی طرح اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں چینی ڈال دیا ہے میں نے اس میں دو تین چمچ یا ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم اس میں چینی لیا ہے اور شکرکند اپنے آپ میں میٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا کم ڈالیں اور پھر ٹیسٹ کر کے ڈالیں سائیڈوں سے سائیڈوں سے چھوڑاتے ہوئے سات آٹھ منٹ کے لیے اور کھیر کو پکا لیں اس سے کھیر بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ربڑی والا اور لگتار چلاتے جائیں اور سائیڈوں سے ہٹاتے جائیں اور اس کو دودھ میں مکس کرتے جائیں کھیر میں تو کھیر اپنے آپ میں کافی ربڑی والی کھیر بن جائے گی اور اس طرح سے ہمارا کھیر ریڈی ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے الائچی پاورڈر اور تھوڑا سا ڈائی پورٹ ڈال دیا ہے یہ اپنی پسند ہے اور اس کے بعد اس کو سرک کریں گی تھوڑا سا آپ مرجی ہو تو آپ اس کو تھنڈا تھنڈا شرک کریں اور اس کو فیج میں رکھ کر شرک کریں اور اپنے احساب سے اس کی گانیشنگ کریں یہ ہماری کھیر تیار ہو گئی ہے جو شکرکند سے بنی ہے آپ کو جرور پسند آئے گی یہ آسان اور کافی ہیلڈی ریسپی ہے شکرکند بھی ہمارے لئے کھانا جروری ہے تو آپ اس آسان سے ریسپی کو اپنے لئے یا کسی گشت کے لئے بھی آسانی سے جلدی سے بنا سکتے ہیں تو آپ کا ہماری اس ریسپی کو بنائیے اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی کمنٹ اور شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں تھینک یو سو مچ